کیوٹی بارتنا آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسلام خان یوپی کے رامپور میں دبنگوں دوارہ گھر میں گھس کر پیڑت پریوار کو لاتھی ڈنڈوں سے پیک پیک کر گھائل کر دیا پیڑت کے پری جنگ خون میں لدپت ہو گئے یہی نہیں سر میں اور ہاتھوں میں گمبیز جوڑے بھی آئی ہیں جس میں پولیس نے معمولی دھاراؤں میں مقادمت درد کر اپنا پلہ جھار دیا ہے وہیں پیڑت کا آروپ ہے کہ دبنگ انہیں لگتار دھمکیاں دے رہے ہیں مگر پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا جبکہ سر میں گمبیر چوڑے لگی ہیں جس کو لے کر اب پیڑت نے مقیمنتری سے انصاف کی گوھار لگائی ہے ماملہ رامپور کی تحصیل شابات کا ہے جہاں کئی دن پہلے پڑوس میں کوئی دبنگ جوا کھیل رہے تھے پیڑت کے مطابق ان کے گھر میں ایک پتھر آگا ان کی بہوں کے سر میں لگا انہوں نے چھت پر جا کر جب بیروت کیا تو دبنگ چیتاؤنی دیتے ہوئے گھر میں زبرن بھوسائے اور پریوار کے لوگوں سے لائٹی ڈینڈوں سے مارپیٹ کرنے لگے جس کے بعد سوچنا پر شہابات پولیس موقع پر پہنچ گئی اور گھائی لوگوں کو زلاسپتال پہنچایا وہیں گھٹنا کی کئی دن بیٹ جانے کے پاس بھی پولیس نے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا ہے کیونکہ دھارائیں کافی معمولی درست ہیں پیڑت کا آروپ ہے کہ جس طریقے سے گھاؤ ہوئے ہیں اس میں تو دھارا تین سو آٹھ اور تین سو ساتھ لگنی چاہیے اس کے علاوہ پولیس نے معمولی دھارائوں نے مطمہ درست کا معاملے کو شاند کر دیا وہیں دبنگ آروپی لگتار پریوار کو دھنکیاں دے رہے ہیں اور جھگڑا کرنے کی چیتاؤں نہیں دے رہے ہیں اس معمولے میں پیڑت نے صوبے کے مختصمانتری یوگی عدیت کے ناترے سے انساب کی خواہر لگائی کیا گھٹنا ہوئی تھی میں ہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور ادھر سے جب پتھر آیا تھا تو یہ ممی جانے بہن گئی تھی کوئی اوپر دیکھنے کے لیے تب وہ لوگ جھوہا کھل لیتے وہاں پر اب انہوں نے بولا کہ یہاں سے پتھر کس نے مارا تو وہ لوگ گھلے بگنا لگے کہہ رہے دھونٹو ابھی روک جاؤ ابھی آ رہے ہیں ہم تمہارے یہاں پر اب ہم نظر انداز کر گئے میں نے کہا اب یہ چلے گئے تو اب یہ کیا آئیں گے پھر یہاں پر اب میں یہاں پر بیٹھا ہوا پیسے گنا تھا پھر دو آدمی اندر گوسے تو انہوں نے جب میری گھر والی نہ آنے جاری تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا یہاں سے اب جب میں اٹھ کے یہاں سے گئے تین جنے اور آگئے چلے گئے مجھے جب میری حال بچ وہ ہو گیا جب تو مجھے کیے چلے گئے پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کیا نہیں تو انہوں نے بہت زیادہ چوٹے آئیں دووارہ ہیں بہنوں کو بھی میری بہت بہت بار دعابہ مارانہوں نے اور میری ماں کو گوز کے مارانہوں نے تو دبنگ لوگ ہیں یہ دبنگ لوگ ہے اور یہ یہاں پر کوئی بھی نہیں سن پڑ رہا اس ٹیم کہیں بھی نہیں چل پڑ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنی کم دھارہ میں ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور کہ بہت مطلب انہیں تین سو سات تین سو کے آٹھ لگنا چاہیے تین کے دھارہ ہوتے ہیں انہوں کچھ بھی دھارہ نہیں لگائیے اور سب لوٹم لٹ کر جئے اور میں گھر پر نیچ اپنے کس نے لوٹم لٹ کر جئے ہیں یہاں جب انگے لوگ رہوب میاں آج آج میاں آئے گے اور یہاں کے دماغہ ان کے گئی کام ہے جوہ چھیننا اور ڈکیتنیاں ڈالنا اور کوئی کم جور ہے تو ان کے گھروں میں گھس کے ماننا ہوں مقدمے درج ہیں لوگوں پہ پہلے سے بہت مقدمے درجیں ایک آدمی ہیں کئی مقدمے درج ہیں تو اس کے بعد وجود بھی گھٹنا ہوئی کتنی چھوٹے لگیں آپ کو چھوٹے بہت لگیں جی لڑکیوں کے بھی کن چھوٹے اور بہت کچھ لگیں بہت کن چھوٹے ہیں لیٹھیں پیل کے بچیوں اور چرا سارے ساری بچی ہیں اور چھے لڑکی ہیں میرے گھر میں سازی کرنا ہے میں دلی رہتا ہوں لڑکی کی سازی ہے اور سازی کرنا ہے تو میں ساگے پورا ہمیں کرتا ہوں مان کے ساتھی دن ہوں ہی مان کے چلو مکھے مطری سے شکایت کری اس بات یہاں میں نے سکھات بھی کری اور کوئی بھی جواب نہیں آ رہا پولیس والے تو جھانکنے تک نہیں آئی ہیں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور جو میں نے لگوایا وہ لکھا نہیں انہوں نے جنہ کیا کیا ان لوگوں لکھا سب ہوں ہی بیٹھا گئے تھے وہ لوگ جن میں پہنچا ہوں تھانے تو کیا چاہتے ہو مجھے اس کا انسان ملے جی بتائی کیا ہوا تھا اس دن پتھر آیا تھا پیچھے سے امی گئی تھی ہماری تو بس کھالی اتنی سی بات میں وہ لوگ آ گئے تھے چوٹے کتنی لگی تمہارے چوٹ تو میرے بہت سارے آئی ہے میری امی کے لیے بھی مارا انہوں نے پورے گھر میں مارا سب کے لیے